طریقہ صلاح دے بارے چیک بات جلی نا اے ذہن رکھنی چاہیے جدو ہر گروہ اس گلدہ مدعی ہو جاندہ نا بے ساڑی نماز جلی حضور دی نماز یا دے باقی لوکہ نے کلوں کر لی ہے یہ پھر امت چا فساد ختم نہیں ہوتا منادر آبادی کتاب باہن ہر کوئی تیر حوالے آنے لائی جاندہ وہ آم باہن پریشان ہو جاندہ بے دیوبندی نے بھی چھاپی ہے رسول اکرم کی نماز بڑے لبی نے بھی چھاپی ہے اے نمی چھاپی حدیث آئی ہونا کو اے یار دین جلائے فرقیت باہ کرے ایک کم خراب ہوندہ میری گلد رکھتا ہے جو نا سن لے ہو کوئی بندے جلے جلے مسرکتے ہو پر نہیں نا برزاک کرتے حافظ محمد گوندر لبی رحمت اللہ علیہ السلام پتائی ہونا بہت بڑے عالم جنہا انہوں دا مطالعہ سی کوئی نہیں تھا سارے ہون جو نیا حدیث عالم زیادہ یہ یا انہوں دے شاگردہ یا شاگردہ دے شاگردہ بہت رن رب نے جلتا ہے اونا بخاری شریف تے جلے درس دیتے وہ ریکارڈ سی ہونو چھپنے شروع ہوئے ایک پہلی جلدہ آگئی اوہ دے چھاپیز آپ نے سوال بنایا تھے بڑا ضروری سوال ہے مسلمانہ دانی میرا ہے سوچنا پہنا کہ اگر کوئی غیر مسلمے کوئی توانا پہ جیڑا کام تو اڑا پیغمبر مجمیت کردار ہے ایک طرح حدیثاں کو کردی گا مسجد چھپانچ وقت ہزاروں دے سامنے اوہ ہی نہیں تو اڑا اے کوئی آن دا چھڑو کوئی بنو کوئی ایتھے کوئی تھے کہ تسیہ انہوں نے حدیثاں بکھو دے پرو غیر مسلم نے حدیثاں تھوڑا بکھنے ہوں نے آکھنے تو اڑا روڑا ہی دا سلاحی عربتا انہوں نے اپنے نبی دی کوئی گر یاد نہیں لی میں چاہی دا روڑا پہندا اوہ نہ پھر جواب کی گئی تھا میرے پائی کہاں نے کہا سن لو اہم حدیثانہ پڑھو تو نہ حوالے دیو اس گلدہ اعلان کرو کہ ساریاں سنتے کھیلیا خود رسول اللہ نے کیتے ہیں مختلف وقتان کیتے ہیں امت نے دستان لی بھی یہ ظاہری چیزیں کچھ نہیں رکھا حت بن لیا چھڑے کوئی شاہ نہیں خشو خضو ہو رہا تھے اے صفحہ پڑھنا اور اے نا بندنا چاہیے راہی الحدیثان اندجن کوئی اکل کرو وہاں دے یہ ننہ منوں کے بھی سارے کم حضور نے کیتے ہیں کہ ایسے ارزان با جواب ہی نہیں یہ مسلمانوں نے نماز پر کیتے ہیں یاد رہی کوئی کوشان گا یہ منوں کے خود ایک کم حضور پاک ہی کرو یہ تو گالا سرلوک مار ہے تو مونی اصالی کے تنی بہتر ہو جاؤ بھی سارے اوہی نماز پڑھ رہے جنہی حضور پڑھ نہیں کسے بڑے آپ نے رفاہ دین کیتا کسے نماز نہیں کیتا دو آنچہ سننا جاری رہی کل دییا تھا ایتھے بننے ہیں کل دییا ایتھے بننے ہیں ایلم والے بندے انہوں پوچھو امام کرمجیدی سنن کر کے وہاں دا کل اوزارک واہ سے عالم سارے جان بھی ہے پہ نافتہ لے کی تو اس پر کی سب بھی جاتے ہیں ایک کہن کے جان چھوٹنی ہے یہ کہنا میری ٹھیک ہے دجھے پھر نہیں بیعث ختم ہونا کہنا پھر جواب یہ کوئی نہیں یہ بیٹا گھر سننا اتھے بھی ذرا ذہن کھرا کرنا یہ کتابان جیزوں لکھیں گے دیر دو سو سال بعد نماز لوگوں نے کتابان تو سکھی یہ صحیح حدیثان جیزوں نے دہونا تھی رابی بھی لے پھر لے نماز جیزوں نے بخاری شریف نہیں سی موتا نہیں سی مسلم نہیں سی اوزوں نہیں سی امت پڑھ لی صحابہ رتابی اے میرے پائی اونا کسو سکھیجے کتابان تو حدیثان دیکھ کے پھر رسول اللہ نے پڑھی دیکھا ہونا دے وردیان او پڑھ لگ پہا ہے اولاد نے بیکھی اس تو جنی چیز بیکھی ہے نا سی کتابان تو دیو صحابہ رتابیم چاہیئی سے رفع جان کرنا چھڑنا ہاتھ چھڑنے بننا او آپ پہ پتا چلنا بیئے کتابان بات نہیں یا کسو کوئی چیز لکھنے رہ گی یا نہیں رہ گی آونا لوگان زائنا تو پہلہ ایک کام کرنا وہ اپنی نمازہ برباد کرنا جانتے ہیں جہتا ہونے سے مصنف ابن ابی شہبہ نو بیٹا وینے جڑے امام بخاری اندر سارے اندر استاد وہ آپ ایک باب لکھ دا ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ رٹکا کر پڑھتے ہیں چھوٹے بندے بھی نہیں عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ دی فپیز پتر وہ جنو نار ابراہیم نقی حسن بسری محمد جڑے تابین دے سردان رہا جو یہ کتابہ ہنی سے وہ کردے سے انہوں نے اپنی نماز پر بات کرنا دا کچھ آس معلوم ہویا یہ بھی طریقہ نماز دا ہے گا بنے نماز ہے گا اس تو میری گل من لاؤ رب دا نہ دے یہ سارے طریقے سنت ہی سنت ہے ہاں بیزت نہ دیں گا اور آج پتا وہ آپ بھی نہیں بیزت یہاں دے بھی سنت ہے وہ خود کہیں دے اب نمی نکڑی ہونجا اچھی ہے انہاں ایک بیزت حسن علیہ چور زرزہ بکھا کر دیا سنت نہیں ہاں دے جنہوں سنت کہیں دے نا وہ کسے نہ کسے صحابی امام اور عالم وڈے نے کیا کہ وہ اپنی نمازہ خراب نہیں سی کہنا چاہوں دا انہوں کو ثبوت ملیا تو سیئے بعد یہ کتاب بانا بیس کریا کرو یہ رویتہ بات یہ کٹھنیاں ہوئی یہ تو پہلا دیکھو کہ اسے آیا اگر وہ مچ طریقے سی اور آلہ ترین لوگ آج اپنے آپ مرنا پہنا کہ انہوں نے حضورتوں سے کیا کرنا اپنی بات بڑھ بات کہنا چاہوں دے کہتے مناظرے نہیں کہنا کوئی کتاب لیکن سورہ فاتحہ پڑھن وڑے بھی ساہب آیا گئی سی وہ بھی جڑے آجے مونج پتھر ملے چھوٹ بول دے جز اونا نا کہلوں دی میں پاؤ پتھر مونج حضرت عبادہ بن سامد دے ابو حریرہ جیدیو حضرت عمر کہن دے اپنے آپ آئے میں نماز پر آئے ہوں اسی پڑھو یہ نہ دے پاؤ پتھر کہ جڑا آجا نماز نہیں انہوں نے اکیر آئے امام مخالی تاب مندہ اپنی جزئے رسید ساتھ جاتے کہ راتے جڑا ابن مسعود زید من صحابت عبداللہ بن ورن نماز نہیں تھی پچھے امام پڑھ لے انہوں نے کہنا بے نماز مرے ایڈا ہم مسلہ وہ بھی نہیں حضورت شکا سکتے ایک کو بیدے چاپنے سختی نہیں تھی اگر کوئی آرام نہ پڑھ لے امام دسترب نہ کرے اسٹا اسٹا پڑھ بھی سکتا یہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہے زیادہ جڑے صحابت یہ ایک عدل دی بات ہے ہر ساتھ کہ اس چیئے نماز نہیں سنو سرینہ چاپنے پڑھ لے ایچھے ویکن ٹکرہ بھی کوئی نہیں ہوندہ بے زور اثر ہے امام بھی اواز اسی سنو دے حکم جاونا ایچھے ویکنہ پڑھ لے ایچھے کوئی امام پڑھ لے جرا سی سنی ایچھے ویکنہ تسی پڑھو تو آری بہمکوفی ہے اوہ آیت خود دستی ہے جدو اینی چیت پڑھے جرا سنو دا ہوئے پھر ہی کہا سکتے کتاب امام پڑھے تو سنو جدو اس بیچارے نو امام نو اس دلت پڑھن دا وہ ہم کو کسے پڑھ لے گئے نہیں وہ بھی کتابوں میں درد ہو گیا بعض کتابیں جن میں حضور کی حدیث بیان ہوئی جیسے یہ بخاری مسلم کے حضور نے یہ پڑھ لیا پانچ چھے آدمی وہاں تک بات لے جاتے ہیں کچھ کتابیں ہیں جن میں صحابہ اور تعبین کے وہ بھی کتابیں ہیں مگر ان کے ہیں کہ ان کتابوں میں جو طریقے ہیں ان سے پہلے وہ کیا کرتے تھے ان کا بیان مسانف بن عبی شہبہ آپ نے وہ صحابہ اور تعبین کے اور صفتح اور قوال اور ان کے طرزیں اس سے پتا چلتا کہ اگر ان کتابوں میں کوئی چیز نہیں آئی جو یہ حدیث کی لکھی ہیں مگر پتا چلے کہ صحابہ یہ کام کرتے تھے ان میں سے کئی لوگ تعبین کرتے تھے تو میں نے یہی نکتار کیا پھر ان رویتوں پر زور رہی جناتے کے اس ریکارڈ میں یہ چیز رہ گئی ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کرتے تھے اور معاملہ بھی عبادت کا جس میں کسی کو کوئی ذاتی فیدہ نہیں کیوں وہ اپنی عبادت خراب کرتے تھے نہیں یہاں تھی یہ صورت آدھ ہے کہ رسول اللہ کا ایک عمل ہو ساری امت مانے کہ آپ کا یہی ہے اور دوسری طرف خلیفہ کوئی فیصلہ کریں تو یہ حدیث یہ نہیں کہتی کہ خلیفوں کا کوئی آورہ لگ دینے جہاں ہمیں مانا پڑے گئے اس کو بھی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہیں یہ صرف حضور کی سنت جو ہے اس کو جانتنے کے لئے یہ سنت قائمہ ہے جاری ہے یا منسوخ ہوگی اس کی ایک علامت ہے کہ اگر وہ سنت کتابوں سے پتہ چلتا حضور مگر چاروں خلیفہ کے دور میں اس پر کوئی عمل نہیں ہوا تو کہنے کی بات نہیں بات پتہ چل گیا کہ یہ منسوخ ہے اگر ہوتی تو آپ کے وہ جانتنے اس کو جاری رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ان کے دور میں چلتی رہی وہ سنت قائمہ ہونے کا ثبوت ہے نئی سنت نہیں یہ نکال سکتے لوگوں نے دو سنتیں سمجھ لی ایک رسول اللہ کی ہے نہیں وہ حضور کی ہو اور خلفہ بھی اس سنت پر چلتے رہے ہو پھر قائمہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں ختم منسوخ ہونے کی انسانی یہ بات نئی نہیں نکال سکتے نئی تو کئی باتیں انہوں نے فیصلہ کی یہ وہ صحابہ نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں مانتے ہمیں دین نہیں کوئی نیا بنا سکتے یہ بریکٹ میں رکھنا تھی کہ وہ حضور کی سنت دی ہو اور خلفہ کی بھی وہی ہو پھر پتہ چل گیا کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہو اگر حضور کا ذکر ملے بعد میں بالکل ملیہ میٹھا ہے تو پتہ چلتا کہ یہ دور ظالم بادشاہوں کا نہیں تھا خلفہ کا تھا تو یہ سنت منسوخ ہے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا نہیں نہیں نکالی انہوں نے نہیں ہو تو پہلے بات یہاں ہو چکی صرف تین چار چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ان کے بیان کرنے والے جو ہیں وہ سکہ ہوں حافظہ ان کا درست ہو ایک دوسرے سے ملے ہوں کوئی بیان ایسا نہ ہو سارے باقی شاگردوں کے خلاف کوئی لاحلق بات کرا شاد نہ ہو کوئی مخفی علت نہ ہو یہ چاری چیزیں صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ سکہ ظابط راویوں سے سنزے متصل سے ثابت ہو وہ بیان سب سے علاق قسم کا نہ ہو شاد نہ ہو ملے نہ باقی ہے تو یہ ماہر کا کام ہی نا ہر فان میں یہی ہے کہ قانون کے بارے مہترائے نہیں رہ سکتا جن لوگوں نے وہ لا کیا اسی طرح یہ علم حدیث بھی سپیش لسٹ لہو ہے نا اس کے ہر علم کے مہروں سے رائے لینی تا یہ کیا ہے